ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کے پھول زندہ ہے بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے تادمارے خطر نبو لپیک 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 یا رسول بے اصول�이 کر حافظ افنا قصر رہا ب مشقال اللہ معلومan احساس اس سجن کا را was شعبہ علیہ السلام کا س آپ نے قبرán کے اندر روئے ہوئے خلال اللہ معلومان اتاغان ہے حضور اپنی قبر میں زندار حضور کا اپنی محل مبارک میں یہ اتنے قسین نے نہیں کہا یہ تفقیق نہیں ہوئی یہ اتنے قسین نے نہیں کہا حضور کا اپنی قبر میں مرد کے اندر اور انتا افراد ہوئے تین دن گزرے جائے اللہ اکرم ایک عرابی مدینہ ملبرہ آیا ہے اور اپنی دانتا ظلم کیا ہوا تھا وَلَوَنَّهُمِ الظَّالَمُ وَالْفُرْسَ مدینہ ملبرہ آیا ہے تو حضور کو قبر اندر کے اندر اور انتا فروض ہوئے تین دن گزرے جائے جس صحابی سے کہہ میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے وہ رسول اللہ کی یاد نہ روکا آخر پونج کیا حضرت علیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو علی مل جائے اور پھر نبی نہ ملے یہ کیسے ہوئی نہیں سکتا یہ بات موقع نہیں نہیں ہے پونج کیا حضرت علیتہ اور کہا اور الحمدللہ مجھے نقشبندی مجددی ہونے کے لیے کسی چبل ملنا کے صدیت اجازت کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ میرے بزرگوں کی کمروں کے بارے میں جانگے کسی کی مجددی سے حضرت عبدالکریم کی کمر میرے مجددی اور نقشبندی ہونے کی کمر حضرت علی کی دارگاہ میں پہنچتا ہے حضرت علی کی دارگاہ میں پہنچتا ہے میں نے رسول اللہ سے بیزن ہے حضرت علی نے یہ نہیں برمانا کہنا آپ یہ نہ کہنا اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قبر مصطفیٰ پر لے کہا یہ ہے رسول اللہ جو مانگنا ہے ان سے مانگ یہ تجھے عطا فرمانا اس نے کیا کیا رسول اللہ کی کمر میں سر رکھا اور رونا شروع ہو گیا کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کیا آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا اب آپ اپنا کام کریں میں رب کا مجھ میں راضی کروائے حضرت علی فرماتے ہیں بیگر صحابہ لبی کہا ہم سب نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضرت کی کبر سے آواز آتی ہے جا میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروائے جا میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروائے گیا ہے صحیح نے مسیب کہتے ہیں کہ لابن لانتی مرمان میں جب لانتی یزید نے یزید مسجد نبی کی حرمت پا پامال کیا ابھی تک اس کا جنبی نہیں پتا جب تک اس نے مسجد نبی کی حرمت پا پامال کیا مسجد نبی میں آگر گھوڑے پاند دیئے گھوڑے پاند دیئے وہ کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہوا کہ مسجد نبی میں آدار و اقامت نہیں ہوگی حضرت سعید بن مسجد کہتے ہیں وہ تیرہ دل اور تیرہ راتے میں اپنے کالا سے سلتا تھا جو حضور کی قبر سے آزار کی بھی آباز آتی تھی اور کامت کی بھی آباز آتی آخری حدیث کا راعت ختم کرتا موتہ امام مالک کی ایک حدیث ہے جس کو اکثر لو اپنے غلط اقیلے کا مقدمہ بناتے پیش کرتے ہیں حضور نے برمائے میری قبر کو بھتمت بناتا ہوں میں عقیدہ احلی سنت پر گفتو کر رہا ہوں تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا اس میں افتتام کر رہا ہوں حضور نے برمائے میری قبر کو بھتمتا بناتا ہوں میرے جدی افجر بھرے دخوادہ حبیب الرحمن رحمت اللہ پھر ایک قرآن مدینہ منبرہ میں حاضر ہے ایک شخص آیا کہا کہ آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ میری قبر کو بھتمتا بناتا ہوں کہا کہ پھر یہاں آرتے ہو اور اس طرح انصار جھکاتے ہو مانتے ہو آپ نے برمائے انہیں حدیث سے کیا مطلب لیا ہے کہا ہم نے حدیث سے یہ سمجھا کہ حضور نے برمائے میری قبر کو بھت نہ بناو کیونکہ بھت بھی پتھر ہوتا ہے قبر بھی پتھر ہے یہاں جسنا لوگ بھت کے آگے جائے کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں مانتے ہیں تعظیم کرتے ہیں اس سے عطا کی امید رکھتے ہیں میری قبر پر آکے ایسے کام منت کرنا یاد رکھ رہا بھتوں میں بڑا پر کر لوگ بھتوں کی عبادت کرتے ہیں ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے عبادت سے بہلا کی کرتے ہیں رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا بات مکار رہے تھے وہ کیا مطلب مکارنا چاہ رہے تھے حرد خادہ حبیب الرحمان نے برمائے یہ حدیث تمہارا نہیں ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے کہاں وہ کیسے آپ نے برمائے حضور نے برمائے میری قبر پر بھتنا بنانا کیونکہ جب تم بھت کے پار جاتے ہو تو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو نہ یہ سنکھ سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ دے سکتا ہے یہ مردے کا برابر ہے جب میری قبر پہ آؤ تو منظارہ قبری وجبت نہ ہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آؤ جب میری قبر پہ آؤ تو فنبی اللہ عیقیل یرسک کا عقیدہ لے کے آؤ جب میری قبر پہ آؤ تو یہاں گناہ لے کے آؤ یہ سن بھی شکتے ہیں یہ دیکھ بھی شکتے ہیں یہ پول بھی شکتے ہیں یہ دے بھی شکتے ہیں اللہ نے ان کو ہر اختیار عطا فرمایا ہے اللہ نے ان کو ہر اختیار عطا فرمایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا وفادہ رکھیں آنے والا جمعہ دس جنوری بروز جمعہ انشاءاللہ بیر محل یہاں قریبیت تو وہنے والا غالباً قریب ہو گیا ہے بیر محل میں انشاءاللہ ہمارے حضی افضل روز صاحب پیار وائے کیجنی کے جو مالک ہیں ان کے زیر احتمام ہر سال حالی زفر قدوائی رحمت اللہ علیہ کا المعروف کراچی والے ان کے مزار کے ہر سال پیار وائے کے زیر احتمام ہمارے حالی صاحب سے زیر احتمام ایک پیفل ہوتی ہے انشاءاللہ آنے والا جمعہ دس جنوری کو انشاءاللہ قبلہ حضی عبدالعوف صاحب کے زیر احتمام ایک اروایت کے زیر احتمام انشاءاللہ وہاں ایک بڑی خوبصورت پہتل کا انعقاد ہوگا جس میں خطاب کے لئے انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا جو سنگیوان تشریف لائے سکے ضرور تشریف لائیں